السلام علیکم میرا نام سید سادید علی ہے میں پرانی اویلی سے بول رہا ہوں میری دکان کا نام ساہل رہے جاؤں سے کل رات فجر کے ٹیمپے اچانک میری دکان میں شارٹ سرکیٹ کی وجہ سے پوری آنچ ہو گئی ہے جس میں میرا سارا لقصان ہو گیا ہے پورا چاول جل گیا ہے فائر بگیڈ والے آکے آگ بھجائے بچتی کے تمام لوگ آکے آگ بھجائے اس میں پوری میرے جتنا بھی میرا کرانہ جنڈل سارے چیزیں میرے جل کے راک ہو گیا ہے پورا چاول میرا پورا بکتے خراب ہو گیا ہے پورے بیپاریاں پورے پریشان کر کے رکھ دیئے مجھے اب میں کہاں سے کروں کائیسا عرض کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خریب چھے سے ساتھ لاکھ روپے کا لقصان ہوا میرا پچاس سے ساٹھ ہزار روپے میرے کاؤنٹر میں رکھے گئے وہ تک بھی جل گئے پورے کوئی چیز کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ چار بجے میں یہاں پر بیکری ہے میرے شاپ کے پاس انہوں چار بجے بیکری کھلتے ہیں انہوں میرے پاس آئے کہ زلدی گھر پر کھٹکا مارے آپ کی تینوں میں سے دھوان بھوت نہیں کر رہا وہ تو پورے گھر کے پاس بھاگ کے آ گئے یہاں پر آ کے دیکھے تو پورا دھوان ہی دھوان تھا تو ہمارے ایم آئی ایم کی ہمارے لیڈر صاحب مرتضہ صاحب انہوں آ کے کے آئے کہ شٹر اٹھانے لگا ہے محلے کے بچوں کو ایک جگہ کر کے پانی سے آگ بھجانے لگا ہے فائر بگیٹ کو بلانے لگا ہے فائر بگیٹ والے آئے پولیس والے آئے ڈبلپورا پی ایس کے وہاں پر بھی کمپلینڈ کر رہے ہیں انہوں بھی آئے کے آگ بھجائے لگ بک ساڑھے پانچ چھے بچے آگ اپنی کابو پائی جب اس کے بعد جب ہم دیکھنا چاہلو کرے تو کوئی چیز نے بچھی ہمارے لیڈی پوری چیز ہر وہ چیز ہماری لقصان ہو گئی ہے حکومت سے چاہ رہا ہوں کچھ بھی ہماری مدد کریے کہ ہم سکو دے سکیں کچھ تو کچھ ہماری مدد کیجئے کہ دکان پھر سے ہم چلا سکیں کیونکہ ہمارا داروں مدار پورا دکان پہ ہے ہماری پوری فیملی اسی پہ پلتی ہے میرے بڑے بھائی ہسپیٹل میں ہے انہوں کو بھی سیریس کنڈیشن ہے عثمانیہ میں 15 دن سے ہسپیٹل اڈوائز ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ دکان پہ ہمارا بھتیجہ ساحل رہتا میں ان کو گھروں سے پہ چھوڑ دے گئے گیا بس حکومت سے یہی چاہ رہا ہوں کہ ہماری خوشتہ ہی مدد کیجئے کہ ہم دکان چالو کر سکیں اور جس کو دینا ہے دے سکیں بس ہو ہمارے محلے کے کارپیٹر صاحب بھی آ کے گئے آ کے دلاسہ دے گئے کہ آپ پریشان مت ہوئیے انشاءاللہ ہمارے سے جو مدد ہو سکیں گے ہم کریں گے بس اللہ اور ان کے رسول کے بعد ایمائیم پہ پورا بھروسہ ہے میں حکومت تلنگانہ تیسیار صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ہماری مدد کیجئے بس محمود علی صاحب بہرشتر اسود الدین اویسی صاحب سے ہماری عدبان گزارش ہے کہ ہمارے لئے کچھ تو بھی حلکہ راستہ بتلائیے ہمارے لئے کچھ نہ کچھ کیجئے کہ ہم دکان پھر سے چالوں کر سکے کیونکہ پورے بچے اور ہم یہی دکان پہ پلنے والے مائی میرا بھائی میرے بھتیجے پورے یہی دکان سے ہمارا داروں مدار ہے ہمارا داروں مدار ہے حساس صاحب سے خصوصاں گزارش ہے کہ ہمارے لئے کچھ نہ کچھ کیجئے حساس صاحب آپ کے بھروسے پہ یہ اللہ اس کے رسول کے بعد آپ ہی ہے جو بھی اول سٹی کو سمال کے رکھ سکتے ہیں اور آپ کے بھروسے پہ یہ آج اول سٹی چیتے فقر سے چھل سکتی ہے پھر سکتی ہے بس آپ ہی ہے جو بھی یہ کر سکتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں حساس صاحب آپ پہ پورا بھروسہ ہے ملی زم ایم آئیم کے بھروسہ ہے پورے لیڈر پہ بھروسہ ہے ہمیں بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ کنزے دل کچھ نہ کچھ کیجئے سب ہمیں بیپاریوں سے راہت دلائیے دکان چالوں کرائیے جل سے اسلام علیکہ ہمیں بھروسہ ہے ہمیں بھروسہ ہے ہمیں بھروسہ ہے ہمیں بھی لکھی کانسے وہ دیکھ درا مردو دا تأیو ما افر مريم س�� موسیقی 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 موسیقی